دوستو ہمارا سارا دن آج ندیم نانی والا اور خیزر عمر بھائی کے ساتھ گزرا اور سارا دن ہم نے کیا 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 آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا آج شبہ شبہ موسم بڑا ہی خوبصورت سا اس لئے بنا ہوا تھا کیونکہ رات بارش ہوتی رہی ہے میں نے اپنی ٹیسٹرہ کو نکالا اور آسم بھائی کی دکان کے اوپر پہنچ گیا میں نے آسم بھائی سے بولا آسم بھائی گاڑی کا انتظام کرو خیزر عمر بھائی کے دیرے کے اوپر ندیم نانی والا آرہا اسے ملنے کے لئے جانے خیر آسم بھائی نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بولا کہ بھائی ہمیں ارجنٹ ایک گاڑی چاہیے تو اس کا دوست فوراں ہی ایک گاڑی لے کے آگے ہم اس کے اندر بیٹھے اور لئے اکیلئے روانہ ہو گئے تقریباً بیس منٹ کا سفر تھا کرنے کے بعد ہم زبیر بھائی کے پاس پہنچ گئے زبیر بھائی کو رسیف کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے باقی سفر کا آغاز کیا ندیم بھائی نے تو شام کو پانچ چھ بجے ہی پہنچ جانا تھا لیکن بارش کے وجہ سے ندیم بھائی کو آتے آتے صبح کے ساتھ بجے تو ندیم بھائی کے پاس ہم تقریباً دس بجے کے قریب جا کے پہنچیں خیر جب ہم اس ہوتل کے اوپر پہنچے جہاں پہ ندیم بھائی رکے ہوئے تھے بھائی ندیم بھائی کی بی ایم ڈیو کھڑی ہوئی ہوئی تھی اور لوگوں کا رش لگا ہوا تھا لوگ اس بی ایم ڈیو آئی ایٹ کار کے ساتھ سیلفیں اور تصویریں اس لیے بنوارے تھے کیونکہ یہ والی کار اکثر ٹرینڈنگ میں رہتی اور فار یو کے اوپر رہتی ہیں خیر ہم سب ہوتل کے اندر اوپر والے فلور پہ ندیم بھائی کے روم کے اندر پہنچے ندیم بھائی فریش ہو رہے تھے اور خیزر عمر بھائی ہمیں لینے کے لیے آ رہے تھے ندیم بھائی سے گلے ملنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑے ہو کے گپ شپ کی اور اس کے بعد خیزر عمر بھائی کا ویٹ کرنے لگیں تقریباً دس منٹ انتظار کرنے کے بعد خیزر عمر بھائی بھی اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے اس ہوتل کے اوپر ندیم بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچ گئیں ہم لوگ جیسے ہی خیزر عمر بھائی کے دیرے کے اوپر جانے کے لیے ہوتل سے نیچے اترے تو ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوگے اتنا زیادہ رش پڑ گیا وہاں پہ ایک ٹائم کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ پولیس کو بلانا پڑ جائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ اکٹے ہو گئے تھے اور جان چڑانی مشکل ہو جگی تھی خیر خیزر بھائی نے ندیم بھائی کو اپنی گاڑی میں بٹھائے اور وہ پھر آگے آگے چلتے رہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتے رہے خیزر عمر بھائی کے ڈیرے کا سفر تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ہم سلو سلو اس لیے جا رہے تھے کیونکہ ندیم بھائی کی جو بی ایم ڈبلیو تھی وہ اس روڈ والی نہیں تھی اس لیے اسے پریشانی ہو رہی تھی خیر تقریباً دس منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد مولوی صاحب کے بٹھے سے ہوتے ہوئے ہم خیزر بھائی کے ڈیرے کے اوپر پہنچی گئے گاڑی وغیرہ پار کرنے کے بعد جیسے ہم بہہ نکلے تو ندیم بھائی کا سب سے جو پہلا کام تھا وہ کرکٹ کھیلنا ہی تھا کیونکہ میں جیسے ہی گاڑی سے بہہ نکلا تو سب سے پہلے میں نے ندیم بھائی کے ہاتھ میں بیٹھ دیکھا مجھے تو ایک ٹائم کے لیے ایسا لگا کہ شایہ ندیم بھائی لاہور سے بیٹھ لے گیا ہیں ساتھ خیزر بھائی نے بولا ندیم بھائی پہلے سب لوگ کھانا کھالیں اس کے بعد پھر چیلنج والا میچ لگاتے ہیں جو بھی ہارے گا وہ آئی فون دے گئی جائے گا سب لوگوں نے کھانا شانا اچھے سے کھایا اور اس کے بعد پھر میں نے ندیم بھائی کو دو بالیں کروائیں آپ لوگوں نے جیکین نہیں کرنا ندیم بھائی دونوں بالوں کے اوپر یاوٹ ہوگے حالانکہ میں نے تقریباً تین سال کے بعد کرکٹ کو ہاتھ لگایا تھا ابھی ہمارا چیلنج والا میچ شروع نہیں ہوا تھا کہ باہر خیزر بھائی اور ندیم بھائی کے فینس نے بہت زیادہ رش کر دیا اور گیٹ کو ناک کرنا شروع کر دیا ندیم بھائی اور خیزر بھائی نے اپنے اپنے فینس کو ٹائم دیا تصویریں وغیرہ بنوائیں اور اس کے بعد پھر ہمارا چیلنج والا میچ شروع ہو گیا میں زبیر اور آسم ندیم نانی والے کی ٹیم میں تھے اور خیزر بھائی کی اپنی ہی ٹیم تھی ہم لوگ نے تین میچ لگائے جس میں سے دو میچ ہم جیت گئے اور ایک ہار گئے یعنی خیزر بھائی کو آئی فون پڑ گیا خیر یہ سب مزاگ تھا باکہ ندیم بھائی نے واپسی کے لئے نکلنا تھا اس لئے ہم ندیم بھائی کے سالسا نکلے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی راستے میں بنائیں جب ہم واپسی نکلے تو ندیم بھائی کے فینز نے تقریب آدھے راستے تک ندیم بھائی کی جان ہی نہیں چھوڑی خیر آج کا دن ہمارا بہت ہی مزے میں گزرا دوستو جاتے جاتے لائک اور فالو کر دینا